قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یاقوب علیہ السلام یا ابتی اے میرے ابباجان ابتی پیار سے کہنے کا لفظ یا ابتی ویسے تو ہوتا ہے نا یا ابی تو یا کی بجائے تا اضافت کے لئے یا کو ہٹا دیا گیا ہے لارڈ سے کہہ رہے ہیں انی رأیت احد عاشرہ کوکبا بے شک میں نے گیارہ ستارے دیکھے احد ایک عاشرہ دس کوکب ستارے میں نے گیارہ ستارے دیکھے والشمسہ اور سورج والقمرہ اور چاند رأیتهم میں نے دیکھا ہے ان کو لی ساجدین کہ وہ میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں میرے آگے جھکے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب کے بیٹے تھے ان کا زمانہ انیسویں صدی قبل مسیح کا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریبا اٹھارہ سو سال پہلے آیا آپ اور آپ کے والدین جب یہ قصہ شروع ہوا اس وقت پلسطین میں رہتے تھے موجودہ پلسطین میں کنان کے علاقے میں ان کے ایک اور بھائی تھے بنی آمین یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے جبکہ باقی بھائی دوسری ماں سے تھے کل بارہ بھائی تھے یوسف بنی آمین اور باقی دس تو اس قال یوسف لے ابی ہی جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا عبتی اے ابجان انہی رأیت احد عشر کوکبا کہ میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں وَشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اور سورج اور چاند میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند سے مراد باق اور ماں ہیں اور گیارہ ستاروں سے مراد گیارہ بھائی ہیں ان کے اور وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میرے آگے بہت احترام سے جھکے ہوئے ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک دل کی بات یعنی جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں نمبر دو شیطان کا ڈراؤہ شیطان جیسے جاگتے ہوئے ہمارے ذہن میں بسو سے ڈالتا رہتا ہے کسی طرح سوتے ہوئے بھی وہ ہمیں ڈراتا ہے اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت خوشخبری عام لوگوں کو تینوں طرح کے خواب آتے ہیں لیکن پیغمبر کا خواب تیسری قسم کا ہوتا ہے بس کونسا اللہ کی طرف سے بشارت اور یہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ الصالحة جزء من ستتوں اربعین جزء من النبوہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ابھی چونکہ آپ نبی تو نہیں بنے تھے لیکن آپ کو بشارت ہو گئی خواب کے ذریعے کہ آپ پر ایک وقت پیسہ آئے گا کہ جب آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے جھک جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا اور یہ تعبیر چالیس سال بعد رونما ہے بات کہتے ہیں اسی سال بعد بہرحال حقیقت میں تو علم اللہ ہی کے پاس ہے مگر یہ کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ خواب حقیقی شکل میں آپ کے سامنے آیا جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا تھا اور اس وقت ان کے بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے جس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر ایک سو میں آتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جھگ گئے گر پڑے وَقَالَقُ وَقَالَقُ وَرِيُسَفَ بُولَيَا اَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُعِيَا اے اباجان یہ ہے تاویل یہ تابیر میرے خواب کی مِن قَبْلُ جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیر سامنے بھی آ جاتی ہے اس سلسلہ میں ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے یعنی کسی سے ذکر کر لے لیکن کس کے سامنے ذکر کرے جو خیرخواہ ہو جو حاصد نہ ہو اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے یعنی جس پہلو پہ آپ سوئے ہوئے ہیں اسے تبدیل کر لیں اسی پر نہ سوئے رہیں اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے موہ سے نہ نکالے ذکر نہ کرے تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا یہ بخاری کی روایت ہے کیا حکم ملتا ہے جب اچھا خواب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خواب کی تین قسمیں اور یہ کیونکہ خواب ہر کوئی دیکھتا کسی نہ کسی شکل میں اس لیے ہر وقت آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے اور کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے خود پتہونا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ خواب کی قسمیں کتنی ہیں اور پھر خود انالائز کرنا چاہیے کہ میری خواب کس درجے میں ہیں پہلی تو یہ حدیث نفس دل کی بات ہے اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ دن بھر سوچتے رہیں یا اگلے دن کو وہی معاملہ پیش آنے والا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی امتحان میں بیٹھنا ہے یا کہیں کوئی ٹیسٹ دینا ہے یا انٹرویو دینا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کو خواب میں نظر آنے لگے گا اور آپ کے اپنے اندر کی پریشانی خواب میں ظاہر ہو جاتی ہے دوسری قسم کا خواب کون سا ہوتا ہے شیطان کا ڈراو اس وقت عموما جو ڈراونے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کا دشمن ہے اور انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے لیکن تیسری طرح کے خواب جو ہیں جو عموما اٹھنے پر یاد بھی رہتے ہیں جو شیطان کا ڈراو ہوتا ہے ڈراونے خواب ان کا کوئی موسار نہیں ہوتا کہاں سے چروع ہوئے کہاں ختم ہوئے کوئی ایک بیچ کا حصہ تھوڑا بہت پریشان کون یاد رہے گئے اور باقی کچھ نہیں تو اس لیے جو تیسری قسم کا خواب ہے صرف اس پر توجہ دینی چاہیے اور تیسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نہ تو سوچا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور پھر یہ کہ بالکل روزہ روشن کی طرح آپ کے سامنے ہوتا ہے گویا آپ وہاں پر موجود تھے اور پھر یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی بنتا ہے اب اگر اس کو دیکھ کر آپ کی فیلنگ اچھی ہو تو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں اپنا خواب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے اور صحابہ کرام سے خود پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتائیں اور پھر خود بھی تعبیر کرتے اور صحابہ کو بھی کہتے کہ اگر کوئی تعبیر کرنا چاہے تو کریں یہ بھی سکھانے کا ایک طریقہ ہے یعنی یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے ایک تعلیم تو وہ ہے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو سکھا دیا جائے وہ وقت ہوتا تھا جس میں آپ صحابہ کرام کی دل کی باتیں سنا کرتے تھے اور اس وقت ان کو رحممائی دیا کرتے تھے اب اس صورت میں اگر خواب اچھا ہے اور جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کا رائیول ہے مثلا کسی بھی اعتبار سے بعض وقت حضبن وائف بھی رائیول دوسرے ہیں بعض وقت بہن بھائیوں میں جیسے اس قصے میں آپ دیکھیں گے تو بہن بھائیوں میں محبت بھی ہوتی ہے اور بہن بھائیوں میں حسد بھی بہت ہوتا ہے کون کے رشتے تو ایسی صورت میں خواب نہ سنا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب اللہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ خواب مت سنانا بھائیوں کو ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو جنب سان پہنچائے اور پھر یہ کہ اگر خواب پریشان کن ہے یعنی یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر جب آپ اٹھتے ہیں تو دل کے اندر ایک اتمنانسہ ہوتا ہے ایک خوشی سی ہوتی ہے اور جو برا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر آپ کے اندر ایک پریشانی سی ہوتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے ہماری عادت یہ کہ جب کسی بات پر ہم پریشان ہوتے تو فوراں جو راستے میں نظر آئے اسے کھڑے ہو کے سنانے لگتے ہیں اور سننے والے بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہوتے ہیں اور مفتی آزف فوراں فوراں فتوہ دے دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے فوراں تعبیر کر کے سنا دیتے ہیں صرف اس کو نہیں سناتے ہیں دس اور کو بھی سنا دیتے ہیں فلانی یہ خواب دیکھا اور اس کا یہ اور یہ مطلب بنتا ہے ان سب معاملات میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہو پرندے کے پاؤں تو اوپر یعنی پرندہ کے پاؤں کہاں ہوتا ہے ہوا میں جب اڑ رہا ہوتا ہے پرندے کے پاؤں ہوا میں انہیں مولا کیا وہ ہیں اوپر ہمارے سے اوپر ہوتا ہے نا پرندے کے پاؤں انہیں وہ ابھی اترا نہیں ہوتا نازل نہیں ہوتا واقتیں نہیں ہوتا جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے نہیں پر انگلہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ویسا اس لیے اس معاملے میں بے حد احتیاط کرنا چاہیے کہ سوائے اپنے قریب ترین لوگوں کے دن پر آپ اعتماد کرتے ہوں واقعی خواب نہ سنائیں کسی برا خواب خاص طور پر اس صورت میں پھر کیا کرے انسان دل کی پریشانی کا علاج کیا ہو کیونکہ آپ پریشان سے نہیں سارا دن رہنا کیونکہ جب ایک بات ہے آپ نے دیکھی ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ معلوم نہیں سامنے والا کیا بول دے کیونکہ آپ اسے یہ تھوڑی کہیں گے اچھا میں خواب سناؤں گا پھر چھپ رہنا تم کیونکہ اگر آپ خود چھپ نہیں رہے تو وہ کیسے چھپ رہے تو ایسی صورت میں آپ پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا پڑیں ایہا کنستین کتاب ہے نا اس میں برا خواب آنے کی اوپر دعا بھی موجود ہے ویسے بھی رات کو سوتے ہو اگر وحشت ہو خوف ہو اس وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے اور شیطانوں کے وسوسوں نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں ایک لیے دعا ہے لیکن برا خواب آنے کی دعا کیا اللہم انی اعوذ بکا من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے عمل سے اور برے خوابوں سے کیونکہ وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے یعنی انسان ان کو خود نگیٹ کرے کہ اللہ اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو تو میری حفاظت کر ورنہ یہ ہے کہ میرے دل سے اس کا خیال چلا جائے کیونکہ خواب تو خواب ہی ہے نا خیال ہے ابھی اس کی حقیقت تو نہیں جب تک کہ وہ واقع نہ ہو جائے اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شک یعنی اچھا کرنے والا بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا اور برا کرنے والا بھی ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہے البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحم پر مانے والے کیونکہ بعض واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا تو نہیں لیکن اسی میں انسان کے لئے کچھ بھلائی ہوتی ہے اس مقوم میں